اسلام علیکم ناظرین مقاضی حافظ عمد علی آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں قصہ سیون ٹی وی نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم خبر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خصوہ سیون نیوز چینل میں خیر مخدم ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حدرباد رکنے پارلیمنٹ نخیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جانب سے دو مئی سے کنیٹک میں انتقابی مہیم بڑے ہی ضرور شروں سے جاری ہے اس مرتبہ پارٹی کا مقصد حبلی دھاروار ایسٹ بساوا باغے باری اور جام کھنڈی حلقوں سے جیتنا ہے ووٹرز تک پہنچنے کے لیے اویسی ریلیوں پدیاترہ اور میٹنگ میں بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں انتقابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے جی ڈی ایس کی سال دو خزار اٹھرہ حمایت کی اور کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا لیکن اب اس مرتبہ پارٹی نے تین حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑا کیے ہیں اور تینوں کو جیتنے کا حدف ہے مجلس اتحاد المسلمین نے جی ڈی ایس کے ساتھ اتحاد کی بات چیت کی تھی لیکن بات چیت ناکام ہو گئی معاملے کے خریبی ذرائع کے مطابق حبلی دھاروار ایس سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے جی ڈی ایس لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اس سیٹ سے لڑنے پر اسرار کیا ذرائع نے مزید کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ویجے پور اور بلگاوی میں اپنے امیدوار کھڑا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ دوسری پارٹیس نے وہاں پر مسلم امیدوار کھڑا کیے ہیں آج بتاریخ پانچ مئی بروز جمعہ کو مجلس اتحاد المسلمین کے چیف بارسٹر اسددین اویسی نے کاروان امیلی کوسر مہیدین کے ساتھ کرناٹک کے کولار میں پیدل پدیاترہ کی اور بتایا جو رہا ہے کہ آج رات اویسی صاحب کولور منڈل کرناٹک میں انتخابی جلس عام سے بڑے پیمانے پر خطاب کریں گے وہاں پر بڑے ہی زور شوروں سے مجلس اتحاد المسلمین کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں جیت کے آسار نظر آ رہے ہیں اور بڑھ شڑ کر وہاں پر کیمپیننگ بھی کی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کی چند مناثیر پیشخص و سوی نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے مزید تفصیلات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل خصوص سیون سبسکر کرنا نہ بھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آئی کون کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ